اسلام علیکم ویور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نئے ٹاکٹ کے بارے میں جس میں ہم دیکھیں گے کہ رجسٹرز رجسٹرز کیا ہوتے ہیں سی پیو رجسٹرز اور انہیں سی پیو رجسٹرز کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کیا کام کرتے ہیں کمپیوٹر میں اور ہم بات کریں گے مختلف جسٹرز کے بارے میں جو کہ کمپیوٹر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہر ایک رجسٹر کمپیوٹر میں کیا کام کرتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی نئی ویڈیو ملتی رہے تو شروع کرتے ہیں سی پیو رجسٹر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیو رجسٹر کیا ہوتے ہیں رجسٹر is a small high speed memory inside the cpu کہ cpu کے اندر high speed memory ہوتی ہے used quickly accept store and transfer data in instructions that are being used immediately by cpu کہ سب سے پہلے یہ accept کرتے ہیں data کو لیتے ہیں پھر اس کو store کرتے ہیں اور transfer data اور instruction کرتے ہیں جو cpu نے اس instruction اور data کو use کرنا ہوتا ہے the register is used by the cpu are often termed as processor register اور اسی لئے اسے processor register کیوں کہتے ہیں کیونکہ cpu نے اسے استعمال کرنا ہوتا ہے register size determine how much information it can store اور اس کا size determine کرتا ہے کہ اس میں کتنا data store ہونا ہے یا ہو سکتا ہے register کے مختلف sizes ہوتے ہیں the size of the register in bytes اور ان کے size bytes میں ہوتے ہیں each byte can store one character of data اور ہر byte ایک character of data کو store کرتی ہے character data کا unit ہے register can be one two four or eight اس کا size کیا ہو سکتا ہے register کا ایک byte کا بھی ہو سکتا ہے دو byte کا چار byte کا اور آٹھ byte کا اور لیٹس جو register آرہے ہیں وہ زیادہ آج کل سکسٹین بائٹ کے بھی آرہے ہیں the biggest size of data register increase the performance of cpu جتنا اس کا size زیادہ ہوگا register کا اتنے اس کی بھی cpu کی performance بہتر ہوگی آگے ہم بات کریں گے types of registers کے بارے میں اس میں مختلف طرح کے registers ہوتے ہیں جو کمپیوٹرز عمومن استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں memory address registers کہ memory address registers کمپیوٹر میں کیا کام کرتے ہیں memory address register is used to store memory address being used by cpu کہ memory addresses کو store کرتے ہیں جن کو cpu استعمال کر رہا ہوتا ہے when cpu want to read and write data in memory جب کوئی بھی cpu memory سے data کوئی بھی لینا چاہ رہا ہوتا ہے یہ وہاں پہ data رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے read مطلب کہ وہاں سے data لینا چاہ رہا ہے write مطلب وہاں پہ وہ data رکھنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے تو it stores the addresses of that memory location in this register تو وہ پہلے کس میں store ہوں گے memory address registers میں استعمال store ہو جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے memory buffer registers is used to store the data coming from the memory or going to the memory یعنی کہ جو data memory کے طرف جا رہا ہوتا ہے جو memory سے آ رہا ہوتا ہے وہ کس میں store ہوتا ہے memory buffer registers میں ایک طرح کی یہ buffer ہوتی ہے یعنی کہ data کو store کرتی ہے کس data کو جو data memory سے آ رہا ہوتا ہے اور memory کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ store کس میں ہوتا ہے memory buffer register میں mbrg سے کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پروگرام کاؤنٹر ریجسٹر جسے پی سی بھی کہتے ہیں اس آلسو نون ایز انسٹرکشن پوائنٹر ریجسٹر اسے انسٹرکشن پوائنٹر ریجسٹر بھی کہتے ہیں the register is used to store the address of next instruction یہ ریجسٹر استعمال ہوتا ہے اس ریجسٹر کی ایڈریس کو store کرنے کے لیے جو نیکسٹ انسٹرکشن ابھی رن ہونی ہے سی پیو پہ بھی فیچڈ اور ایکزیکیوشن نیکسٹ فیچڈ ہونی ہے فار ایکزیکیوشن کے لیے ایکزیکیوشن کے لیے جب وہ انسٹرکشن آ جاتی ہے the value of the program counter is increased تو پھر اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ نیکسٹ انسٹرکشن کو پوائنٹ کرنے لگ جاتا ہے it no refers to next instruction اب وہ کس کو ریفر کرے گا نیکسٹ انسٹرکشن کو کونسی نیکسٹ انسٹرکشن جو ابھی اس نے سی پیو نے اس کے بعد جس کی باری آنی ہے ایکزیکیوشن کے لیے اس کو ریفر کرنے لگ جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹائپ جسٹرز کی جسے ہم کہتے ہیں instruction register IR بھی کہتے ہیں once an instruction is fetched from main memory it is stored in instruction register جب یہ بھی instructions کو store کرتا ہے اب کونسی instruction کو store کرتا ہے یہ instruction register جب ایک instruction آ جاتی ہے fetch ہو کر main memory سے تو یہ کس میں store ہوتی ہے پھر نئی instruction instruction register میں store ہوتی ہے the control unit take instruction from this register اور پھر control unit جوتا ہے نا سی پیو کا وہ اس register سے اس instruction کو لیتا ہے the instruction is also decoded in this register اور decode بھی اسی register میں ہوتی ہے یعنی کہ اس کو code اس میں دو ٹکنیک ہوتھی تھی نا code اور decode تو پھر اس میں اسی register میں ہی اس کو decode کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے دیکھے ہیں types of registers تو نیکسٹ ہمارا topic ہوگا journal purpose registers تو اس کی مزید types ہوتی ہیں registers کے جنہیں ہم journal purpose registers اور ایک group of registers تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم اپنے اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ journal purpose registers کیا ہوتی ہیں اور کیا کام کرتے ہیں شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا آپ اپنی رائے کومنٹ میں ضرور دیجئے گا thank you موسیقی 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 موسیقی